بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ آنے والے دنوں میں ایک پٹیشن جو ہے وہ داخل ہوگی سپریم کورٹ میں اور پھر اس پٹیشن کی تیاری کے دوران کچھ لوگ کسی جگہ کے اوپر جو دماغ بیٹھے ہوئے ہیں گورنمٹ کے اور اداروں کے وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کر کے معاملہ جو ہے وہ پٹیشن میں جو نکات اٹھانے ہیں وہ ان کے ان نکات کے اندر کتنی جان اور جواز ہونا چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کی سمجھ میں آئے وہ آسان ہو اس تدلال جو ہے وہ بڑا دبرانہ ہو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں پٹیشن ایک تیار ہو رہی ہے جو آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو سپریم کورٹ میں دائر ہوتی نظر آئے گی یہ اس طرح کی پٹیشن جو ہوتی ہیں بعض اوقات تو بے نامی دار ٹائپ نہیں ہوتے جس طرح عبران خان صاحب کی خلاف ایک پٹیشن اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ میں چر رہی ہے ٹیریان والے کیس کے اندر یعنی وہ جو ان کی اہلیت کا معاملہ اٹھایا گیا ہے اس طرح کی بعض اوقات تو وہ انڈوگر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی پٹیشن تیار کر دیتے ہیں بعض اوقات گورنمنٹس بھی یہ والے کام کر دیتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان کی طرف سے یہ پٹیشن دائر ہو جائے پٹیشن ایک تیار ہو رہی ہے اب اس پٹیشن سے پہلے پہلے ذہن سازی ضروری تھی ڈیمو دینا ضروری تھا ڈیمو کیا ہے یہ ہے اصل خبر اچھا جی آپ نے اگر تری ایڈیٹس فلم دیکھی ہو آپ کو یاد ہوگا اس فلم کا ایک کریکٹر تھا وائرس وائرس سے جڑے لوگوں کو جو شاہ وہ کیا نام ہے عمر خان صاحب وہ بات بات کے اوپر اپنی بات سمجھانے کے لیے ڈیمو دیتے ہیں وہ مجھے آج بھی والا سین یاد ہے کہ وہ کیا وہ جو تھی خاتون کیا نام ہے اس کا کرینا 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 کا پوری ہے نا کرینا کا پور کرینا کا پور جو ہے وہ اس کو ڈیمو دیتا ہے مارکیٹ کی اندر کہ وہ مہنگی گھڑی وہ اس نے بندی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے ہونے والے شہر کے اوپر وہ کہتا ہے کہ گما دی تو یہ کر کے تو وہ یعنی کہ بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے آج جو کچھ ہوا الہور میں عمران خان صاحب کی گرفتاری عمران خان صاحب کو ہوش کرنی چاہیے تھی اکل کرنی چاہیے تھی پھر ان کے میں یہ جب بیل نہیں نہ ہوئی تھی یہ والی جب انہوں نے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری کر دیے تھے عمران خان صاحب اس دن اسلامباد میں موجود تھے ایک کیس میں نیچے نیچلی عدالت نے ان کی زمانت خارج کی تھی فوراں دوڑ کے وہ ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے اسلامباد ہے ہائی کورٹ اور انہوں نے زمانت منظور کروائی تھی غالباً نو مارس تک تو اس کیس میں وہ زمانت کیوں نہیں کروائی ورن گرفتاری جاری ہو گئے یہ ہم سوال اٹھا رہے تھے اور میں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا کہ کوئی عمران خان صاحب کو مروانا چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا کا جو پینل ہے اس کی امامت جو ہے وہ زہر الدین بابر صاحب جو ڈاکٹر بابر آوان صاحب جن کا عرف عام میں جن کا نام ہوا کرتا تھا وہ کر رہے ہیں اور وہ ایک وزیر اعظم کو تلوا چکے ہیں فرائی کروا چکے ہوئے ہیں اگر آپ کو یاد ہو یوسف رزا گلانی صاحب انہارو عمل درامت کیس میں تو ان کا وہ کیونکہ پیوز پارٹی والوں سے جب بات تو دیتی بڑی دیر بعد سمجھا ہے پائن دونوں طرف کھیڑ رہے سی تو کچھ لوگوں لوگ جو ہیں وہ جو پیوز پارٹی کے لوگ جو ہیں ہمارے دوست وہ تو جو بابر آوان صاحب ہیں ان کو تو اس طرف کا کھلاری کہتے ہیں اب عمران خان صاحب کے سارے کھلاری اس طرف کے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں عمران خان صاحب بھی اس طرف بھی جانا چاہتے ہیں تو لیکن سر آج کی کاروائی یہ بتا رہی ہے جو ایک دو سٹیپ ہوئے ہیں کہ ریاست پوری طرح ڈٹکے عمران خان صاحب کے خلاف کھڑی ہے ریاست اور جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے جو اس وقت پاور میں ہے اور جو اس وقت پاکستان کے ریاستی داروں کے ساتھ سیم پیج کے اوپر ہے سب کا جو سیم پیج ہے وہ یہ ہے اس پیج کے اوپر لکھا ہوئے کہ نو وکین سی فار عمران خان اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پلیز دروازہ کھولو میں اندر آنا کنڈی نہ کھڑکا سنیا سدہ اندر آ وہ والا معالب ان کے لیے نہیں ہے وہاں پہ تو عمران خان صاحب کو وہ سمجھتے ہیں اب یہ ایک لمبی بیعث ہے کہ کیوں سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر جو ان سے گفتگو ہوتی ہے کچھ دوست احباب سے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپڑے کیا اس کو کہتے ہیں مطلب نلیک بہت زیادہ ہیں اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کو لے کے چل سکیں اور یہ جو تجربہ نکام ہوا تھا عمران خان صاحب کی صورت میں ہمارا آخری اس نے ہمیں کہیں کسی جوگا جس کو مجھابی میں کہتے ہیں کہیں کا نہیں چھوڑا اردو میں اس کو یہ کہتے ہیں تو لہٰذا وہاں پر فیصلہ پکا ہے پھاتک بند ہے کنڈی لگی ہوئی ہے بلکہ زنجیر لگی ہوئی ہے عمران خان صاحب اندر داخل نہیں ہو سکتے اور عمران خان صاحب کو اس وقت کوئی اگر سپورٹ کر رہا ہے تو وہ پاکستان کا عالی عدالتی نظام انصاف سپورٹ کر رہا ہے اور یہ جو آج ٹرائل ہوا تھا یہ ان کو دکھانا مقصود تھا اب آپ کو یہ بات لگے گی بڑی بچکانہ اور بڑی امیچور سی لگے گی لیکن سر جن کو کان ہونے تھے اب یہ محض ایک اتفاق ہے کہ جو متلکہ ایس پی ہے وہ رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے آیا تھا یا عدالتی حکامات کی تعمیل کروانے آیا تھا قانون کے مطابق گرفتاری کا تو وہ ششکہ لگایا گیا تھا یا ڈراؤا دیا گیا تھا یرکایا گیا تھا بسکلی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا گیا تھا تو اب جو میں نے کہایا نا جی ریاست جو کھڑی ہے اور ریاست کچھ کرنے جاری اور کرنے سے پہلے وہ ایک ڈیمو دینا تھا ڈیمو یہ تھا کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے دارے ہیں قومی سلامتی کے دارے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے اور سب کو بینڈ واجوں سمیت لے کے آئے تھے بینڈ واجوں میں پاکستان کی عالی عدالتی شخصیات اپنے پورے کرو فر کے ساتھ پاکستان کے میڈیا آوزز پاکستان کی کچھ اینکرز حضرات اور جنرللسٹ حضرات یہ سارے کے سارے اس کوٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کی کرسی جو تھی وہ اپنے بازوں پر اٹھائیوی تھی اور ان کو پنگڑا اور لڑیاں ڈالتے بھی لے کے آ رہے تھے اس میں سب سے زیادہ جس کو عمران خان صاحب کی اہلیت کا اور اپنے تجربے کی غلطی کا احساس اسی کو ہوا جو اس پروجیکٹ کا ہیڈ تھا ڈریکٹر پروجیکٹ ہیڈ یا کیا کہتے ہیں اس کو پروجیکٹ ڈریکٹر پروجیکٹر جو بھی کہتے ہیں تو ایم ڈی کہلے ہیں جو بھی کہنا چاہئے کہ وہ سرخیل تھا سب سے زیادہ اس کو حساس ہوئے جن کو حساس نہیں ہو رہا ان کو یہ شیشک باشک دکھائی گئی ہے ڈیمو دکھایا گیا ہے جو ایس پی رانہ حسین طاہر غالباً یہ ان کا نام ہے جو لاہور آئے تھے اسلامباد پولیس کے گرفتار کرنے وہ بتائے یہ جا رہے ہیں کہ وہ اپنے عمر عطاب مندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے دماد ہیں سر ان کو یہاں پہ وجہ ہیں تکے ان کو یہاں پہ وجہ ہیں تھڑے اور پھر کہ یہ ایک ایک تو یہ اس کا ایک ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ صدی سے کار تک گئی ہے وہ جا کے بتائے گا انکل یا پاپا بڑا غلط آدمی نے ہے سارے سے سارے بڑے جاہل آدمی نے میں ان کو کہتا رہا گیا کہ گرفتار نہیں کرنے آئے صرف سین کرانے نے نہ اندروں لوگ گیا ہے ڈا دلیر جو بھی ابراہم قرآن کا جو ایکسپیئرینس ہے ان کا ایسپی صاحب کا وہ جا کے اپنے فادر اللہ کو اپنے سسر صاحب کو ضرور بتائیں گے وہ اپنا ایکسپیئرینس ضرور شیئر کریں گے یہ ہو نہیں سکتا یہ ایک سائیکالوجیکل یہ ہی کہتے ہیں نفسیاتی یہ ایک حربہ ایک یہ ہو سکتا ہے دوسرا کہ سر کے یہ عدالت کو بتانا کہ جناب کے یہ آپ کے ساتھ جو جو کرتے آ رہے ہیں اور اگر آپ خدا نہ خاصتہ ان کی زمانت نہیں لیتے ان کی گرفتاری کا آرڈر کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا تو عمران خان صاحب کا اندر کیا ہے کسی کے ساتھ بھی یعنی فوج کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ وہ والی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی گئی تھی یہ میں انفرمیشن کی بنیاد کیوں پر کہہ رہا ہوں یہ میرا تجزیہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے کی قانی سن لیں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ آ چوبا ہے پلان کے تیارت ہوا ہے یہ اسلامباد پولیس کے آنے سے پہلے میں آپ کو سو فیصد درست اور مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے فون گئے پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤزز کے اعلیٰ ترین افسران کو اور انہیں کہا گیا کہ یہ جانے لگی ہے ٹیم یہ پہنچنے والی ہے اور آپ نے ذرا اس کو کم چکے رکھنا ہے لائیو شائف دکھانا ہے رولہ پورا پہنا چاہید ہے نظر آنا چاہیے اور ہماری خواہش ہے کوشش ہے کہ یہ ان کے جو ورکر ہیں کارکن ہیں یہ ذرا ذرا تو اور تفاہ جس کو منجابی میں کہتے ہیں یعنی کہ یہ دس درازی پولیس کے ساتھ کریں یہ ہماری خواہش ہے کیوں خواہش ہے پوچھا سائر اگر بوڑ ترینہ بیٹھ ہوئے اور انہیں کہا ذرا پتا چلے پائن جڑے نا اپنے وڈے وڈے صاحب جڑے نے وہ کچھ لوگ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کہا یا یوں چلے میں بھی وہی زبان استعمال کرتا ہوں کہ بھٹان کی عدلیہ کو اور بھٹان کی عدلیہ کے بڑے بڑے جو جبا پہننے والے ہیں ان کو پتا چلے کہ اے ہو کی ریا ہے ہے کی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے اب یہ کیوں کیا گیا ان کو کیوں پتا چلے سر خبریں یہ ہیں کہ ایک پٹیشن تیار ہو رہی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ الیکشن نہیں کروائے جا سکتے سر کوئی دستوری کوئی راستہ نکالنے کی کوشش ہے لوگ بیٹھے ہوں میں ہیں اب اس کا پولٹیکل امپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے میرا ذاتی اگر آپ پوچھتے ہیں ایک بطور ادنا پاکستانی کے تو شاید گڑ بڑ ہوگی میں تو یہی سمجھتا ہوں لیکن آج جو بات جو گفتگو مرانا فضل الرحمن صاحب نے کی وہ گفتگو جو ہے وہ آئین اور دستور کا کوئی ماننے والا تو نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے ایک گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھے کی ان کو نظرہ آ رہا ہے کہ ابھی تو حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ اگر ابھی الیکشن کروائے جائیں تو عمران حان صاحب پھر واپس آگے پھر وہی پاکستان کو اسی دلدل میں دکھیل دیں گے جہاں سے نکال دیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک فیکٹ ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جی وہ آج کی ان کی پریس کانفرنس پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو ٹارگٹ کیا تھا اور وہ بتا رہے تھے وہی باتیں جو پٹیشن میں ہونی ہیں کہ کم قابل قبول نہیں آ تو ایک تو یہ پٹیشن جانی ہے دوسرا ریاست کس طرح سے کھڑی ہے ایک تو خیر خط بھی لکھ دیا ہے آج عمران حان صاحب نے چیف جس پاکستان کو رون کیا دیکھو میری گال سنو وہ خط کا جو اگر آپ سیاسی ترجمہ کرے تو میں نے تنگتوں نہ کریا کرو تو نہیں پتا ہے مطلب میں نہیں آج جا سکتا جیل کوڑ کرلیاں دیا ہوتے ہوتے صفائی نہیں دی یہ ہے وہ ہے تو اے ذرا آٹر شارٹر کرو کہ میں نے پلس 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 پھلنا ہے اور میں نے یہ جو نکے موٹے جو مقدمے میرے خلاف درجہ ہیں ان پر آنکے بند کر لیں مطلب یہ تو ایک وہ ہوتی نا بلینکٹ ایک بیل جو ہوتی ہے کہ بھئی عمران خان صاحب کے خلاف جتنے مقدمے درج ہیں جتنے مقدمے درج ہونے ہیں مستقبل میں ان سب میں زمانت ان کی منظور کی جاتی ہے اس طرح کا کوئی فیصلہ فوصلہ کر دیں اس کا سیاسی ترجمہ اس خط کا یہ ہے لیکن دوسری طرف پیمرہ نے ان کی جو تقریر ہے کیونکہ پائنے آج پھر ڈٹی آری دا نہ ہی لیتا ہے میں نے کہا تھا نا کہ بونگی مار گئے نا پائن پچھلے ویلاغ میں میں نے آپ کے ساتھ یہی شیئر کیا تھا کہ ایک طرف وہ ترلے ڈا رہے تھے کہ میرے نا سلا کرو میں آتے روڑ گیا لٹے آ گیا جو بھی وہ وینڈ مون ڈال لے ہوتے ہیں تو میں ماف کرتا میں یہ نہیں کروں گا پتہ نہیں کوئی نفرت کر دیں میرے نا پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں میں تو یہ میں آتے وہ تو آج اس سے ویری نیکس ڈے جس کو ہم کہتے ہیں انہوں نے کہتا جو وجہ نیب والا وجہ دیا گیا ہے بٹ ساب نزیر احمد بٹ ساب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائٹ اب یہ ایک علیہ دا سے موضوع ہے لیکن سر وہ خان صاحب کے خلاف میرا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ریاست جو ہے وہ متھ چکی ہے متھ سمجھتے ہیں پنجابی میں ایک انگریزی والا متھ ہوتا ہے پنجابی انہوں نے متھنا متھنا اندھا ہے کہ فیصلہ کر لینا کہ نہیں پائی یہ قابل قبول نہیں ہے تو رکاوٹ جو ہے ان سارے معاملات میں وہ عدالت نظر آ رہی تھی آج عدالت کو یعنی عدالت بھی اگر میں بولوں تو ایک کی بندہ چیف جسٹس اپ پاکستان عمرتہ بندیال صاحب انہوں نے جوائی دماد جمائی رجہ ان کو بھی جائے کہ جا کے گرفتار کرو اس کو توڑ تپھے لگے ہیں وہ جا کے دسے گا بڑا گندہ وٹسوئیور سوری میں یہ والی لینگویج یوز کر رہا ہوں اب بھائی جان دے ہو یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے گا یہ وہ آج ان کے جذبات یہ ہی ہوں گے تو باقی یہ جو پھر اوور رییکٹ کیا ہے آج کی کاروائی کے اوپر یہ بھی لوگانوں کانون ہو گئے ہوں گے تو یہ ایک کوشش ہے پتہ نہیں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں تدبیر ہے ایک پتہ نہیں یہ کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن یہ تیہ ہے کہ عمران حان صاحب کی جگہ نہیں بن رہی اور اس جگہ جو بن رہی ہے جگہ وہاں پر بھی وہ ڈکا لاکے کھلوتے ہوئے ہیں الیکشنوں کے ذریعے یہ بن سکتی ہے اور وہ انتخابات نہیں کروانا چاہ رہے سر اس کے لیے سارے یہ سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ